دوستو محمد وسیم اسلام آباد یونیٹڈ کے سکوارڈ میں شامل ایسے کھلاڑی ہیں جو شروع میں اپنے گاؤں سے باہر ہی نہیں جا سکتے تھے اور پھر اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے پشاور آنا چاہا تو باپ کی طرف سے رکاوٹ ہوئی اور پھر جب پشاور شیفٹ ہوئے تو اب ایک کیرائے کے گھر میں دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اسی طرح کن کن مشکلات کا سامنا کر کے اس سٹیج پر پہنچے ہیں جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکن ضرور پریس کریں دوستو محمد وسیم نے جب شمالی وزیرستان میں کرکٹ کھیلنا شروع کی تو وہاں حالات بہت خراب تھے لیکن ان حالات میں بھی انہوں نے اپنا شوق جاری رکھا یہی شوق انہیں پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم سے ہوتا ہوا اب پاکستان سپر لیگ میں لے آیا ہے جہاں وہ اسلام آباد یونیٹیڈ کی نمیندگی کر رہے ہیں انیس سالہ محمد وسیم نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ شمالی وزیرستان کے حالات پہلے بہت خراب تھے ان میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانا بھی بہت مشکل تھا انہوں نے بتایا کہ ایسے میں کرکٹ کھیلنا آسان نہ تھا لیکن میں کسی بھی طرح اپنے شوق سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا لہٰذا جہاں بھی موقع ملتا میں وہاں ہونے والے ٹیپ بال میں چومے حصہ لیتا تھا گھر والوں کی طرف سے کبھی بھی رکاوٹ نہیں رہی محمد وسیم کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ میں شمالی وزیرستان میں رہ کر بڑی کرکٹ کھیلنے کا خواب پورا نہیں کر سکتا تھا لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے پشاور منتقل ہو جانا چاہیے لیکن میرے والد اس بات کے بہت خلاف تھے تاہم میرے چچا نے میرے اس فیصلے کی حمایت کی جس کے بعد والد بھی راضی ہو گئے انہوں نے بتایا ہے کہ اب میں اپنے دوستوں کے ساتھ پشاور کرائے کے ایک مکان میں رہتا ہوں جب میں پشاور آیا تو میرے ایک رشتہ دار نے میری بہت مدد کی اور کہا کہ تم بہت تیلنٹیڈ ہو بہت آگے جاؤ گے اور بتایا کہ انہوں نے مجھے ایک کرکٹ کلب کی طرف سے کھیلنے کا موقع فرام کیا میں چند ہی مہینے کرکٹ کھیلا تھا کہ اس دوران انٹر ڈسٹرک انڈر نائنٹین ٹرائلز کا اعلان ہوا تو میرے ایک دوست کے ذریعے مجھے ان ٹرائلز میں بھی حصہ لینے کا موقع مل گیا محمد وسیم نے گزیستہ سال جنوبی افریقہ میں ہونے والے انڈر نائنٹین ورلڈ کب میں پاکستان کی نمہندگی کی ہے محمد وسیم کہتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ میں اپنی کار کردگی کی بدولت بہت جلد پاکستانی انڈر نائنٹین ٹیم میں جگہ بنا لوں گا میں جب کے پی کے انڈر نائنٹین ٹیم کے ٹرائلز دے رہا تھا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے علی زیا اور خائبر کے انڈر نائنٹین کوچ ساکے فقیر ٹرائلز لے رہے تھے یہ دونوں میری بالنگ سے بہت متاثر ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں کے پی کی انڈر نائنٹین ٹیم میں شامل ہوا تھا محمد وسیم کا کہنا تھا کہ میں انڈر نائنٹین ورلڈ کب میں صرف دو ہی میچ کھیل پایا تھا میں نے سکار لینڈ کے خلاف میچ میں صرف بارہ رنز دے کر پانچ وکٹیں حاصل کی تھی جبکہ زمبابوے کے خلاف میچ میں مجھے کوئی وکٹ نہیں مل سکی جس کے بعد مجھے اگلے میچوں سے ڈراب کر دیا گیا محمد وسیم اسلام آباد یونیٹڈ کے سکوارڈ میں امرجنگ کرکٹر کے طور پر پی ایس ایل کھیل رہے ہیں اس شمولیت کی بڑی وجہ ٹومیسٹک کرکٹ میں ان کی امدہ کار کردگی تھی جس میں انہوں نے بالنگ کی ساتھ ساتھ اچھی بیٹنگ بھی کی تھی محمد وسیم نے اپنے فسٹ پی ایس ایل میچ میں ملتان سلطان کے خلاف صرف انتیس رنز دے کر محمد رزوان، سحیح مقصود اور شاہد افریدی کی اہم وکے لی تھی محمد وسیم کہتے ہیں کہ پی ایس ایل کھیل کر مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں بڑی کرکٹرز کے ساتھ کھیل رہا ہوں میرے علاقے کے لوگ بہت خوش ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے ان کے میسیجز آتے رہتے ہیں کہ وہ مجھے ٹی وی پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جب میں نے شاہد افریدی کی وکٹ حاصل کی تو مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ سچ ہے یا میں خواب دیکھ رہا ہوں اسلام آباد یونیٹڈ کے حسن چیما کہتے ہیں کہ محمد وسیم کو ایمرجنگ کرکٹرز کی کیٹیگری میں سیلیکٹ کرنے کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ہمیں ایک ایسا بولر چاہیے تھا جس کی رفتار ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ سے اوپر ہو دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ایسے بولر کو ترجیح دیتے ہیں جو اچھی بیٹنگ بھی کر لیتے ہوں فہیم اشرف کی مثال سب کے سامنے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ محمد وسیم میں ٹیلنٹ موجود ہے وہ ایک دو سیزن فرس کلاس کھیلیں گے تو انہیں کھیل کی زیادہ سمجھ آتی جائے گی اور وہ بہت آگے جائیں گے